بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹھیک الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں عبدالمران اور آپ دیکھ رہے عبدالمران یوٹیوب چینل فرینڈز جیسا کہ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لئے کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ لے کے آتا رہتا ہوں اس چینل پہ اور آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اس کو ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور اپنے کمینٹس سے مجھے مستفید کرتے ہیں اپنی قیمتی رائے سے تو میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور جو نئے دوست بھائی بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیلے لائکوں کو پریس کر دیں تو آج ہم انتہائی خوبصورت اور اہم ٹوپک پر بات کرنے لگے ہیں اور بہت خوشخبری ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لئے انتہائی خوشخبری ہے کہ سعودی عربیہ نے ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے نا وہ چلانا کا اعلان کر دیا ہے یکم دسمبر سے سعودی عربیہ نے پاکستانیوں کے لئے ڈائریکٹ فلائٹ چلانے کا اعلان کیا ہے اس کے اوپر آپ سب کو پتا چل گیا ہوگا نیوز میں دیکھ لیا ہوگا آپ نے کچھ یوٹیوز یا آپ نے سوچل میڈیا پر اس کو دیکھ لیا ہوگا ہم اس ویڈیو میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے اوپر یہ بات کریں گے یہ کن لوگوں کے لئے کھولا ہے اور اس کا کرائٹیریہ کیا ہے اور جو لوگ وہاں پہ جائیں گے وہ کیسے انٹر ہوں گے اس پہ تھوڑی سی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کے لئے جوانا وہ اس کو اپلوڈ کیا جائے سب سے پہلے یہ جو پانچ چھے کنٹری ہیں جس میں جو ہے انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہے مصر بھی ہے اور بھی جو ہے کنٹریز ان کے لئے جب انہوں نے ڈریکٹ فلائٹ کا اعلان کیا ہے تو اس کے لئے یہ ہے جو لوگ اکامہ ہولڈر ہیں جو وہاں پہ ورکرز ہیں یا جو وہاں پہ بزنس کرتے ہیں جن کے پاس اکامہ ہے وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور واپس جانا چاہ رہے ہیں وہ ڈریکٹ اب سعودی ریبیا جا سکتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی اور کنٹریز میں چودہ دن کارنٹین کرتے تھے کوئی لوگ آپ کو دبائی میں کروا رہے تھے کوئی آپ کو فریقہ ہے کسی کنٹریز میں کروا رہے تھے کوئی آپ کو ادھر کیا کہتے ہیں کرگستان والی سائٹ پہ بھی کروا رہے تھے بہرحال یہ ایک الگ جو ایشو تھا موجود تھا کہ کہاں کہاں لوگوں نے کارنٹین کیا وہ چودہ دن کا کارنٹین کرنے کے بعد وہ واپس پہنچتے تھے سعودی ریبیا اب یہ ہے یکم دسمبر دوزار اکیس سے جو ڈریکٹ فلائٹ چلنے لگی ہیں اس میں آپ جو اکامہ اولڈر ہیں ویزا اولڈر ہیں وہ ڈریکٹ سعودی ریبیا جا سکیں گے پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش سے تو وہاں پہ آپ کو پانچ دن کے لیے کارنٹین کرنا پڑے گا جو گورنمنٹ کی طرف سے جو نا وہ سینٹرز بنائے گئے ہیں وہاں پہ آپ کو پانچ دن کے لیے رکھا جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو وہاں سے ریلیز کیا جائے گا پھر آپ جو نا وہ ایزی لی وہاں سے آگے گھومپیر سکیں گے تو اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے عمرہ ویزا پاکستان سے فیلال جو نا بھی سٹارٹ نہیں ہوا انشاءاللہ بڑی جلدی یہ بھی سٹارٹ ہونے کی جو نا وہ خبریں آ رہی ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے یہ بڑی جلدی انشاءاللہ یہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو جیسے ہی عمرہ ویزا کھلے گا انشاءاللہ پھر ہم بھی جو نا ڈریکٹ جو نا وہ اس پہ جائیں گے اور سعودی ریبیا وہاں سے انشاءاللہ جو نا عمرہ ادا کریں گے جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ ڈریکٹ فلائٹ سکول جائیں ان کے لئے ایک اچھی گوڈ نیوز ہے خوش خبری ہے کہ وہ ان کے لئے فلائٹ سکول کی ہیں وہ ایزی ہو کے اپنا جو نا وہ ٹیکر لیں اور یکم دسمبر کے بعد اپنا جو نا وہ ٹریول کر لیں سعودی ریبیا میں کافی لوگ پھنسے ہوئے تھے جو اس کو فورڈ نہیں کر سکتے تھے کسی اور کنٹری کا پیکج لے کے کورنٹین کریں اس چودہ دن گزاریں پھر سعودی ریبیا میں داخل ہوں بارال اب یہ ہے کہ اب آپ سکول سے یکم دسمبر کے بعد انشاءاللہ یہ اچھی خبر آپ کو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ جائیں گے اور وہاں پہ آپ ڈریکٹ پہنچیں گے پانچ دن کا کورنٹین کر کے آپ اپنے کاموں میں لگیں گے جو آپ کا بزنس ہے یو کام ہے جو بھی آپ کا سلسلہ ہے وہاں پہ سعودی ریبیا جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اب جلدی ہی اس کے جو ہے نا ویزا عمرہ ویزا کھلے گا انشاءاللہ جیسے عمرہ ویزا کھلے گا اس کے اوپر بھی جلدی سے ویڈیو آپ کے لئے بنائی جائے گی اور ڈیٹیل کے ساتھ بنائی جائے گی پھر اس کے جب پیکج لانچ ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے کتنے کا پیکج مل رہا ہے اجانٹ حضر آپ کو کیا کوٹا ملا اور کیسے اس کا پروسیجر ہوگا فلائٹس کے ساتھ وہ داخل ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک اچھی خبر ہے کرونا کے بعد کافی مشکلات آپ کو پتا ہے کرونا کے بعد آئیں کافی کنٹریز ابھی تک خود کو نہیں کھولا ہوا کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ کورنٹین ہے کچھ کنٹری نے ختم کر دیا ہے تو بہرحال یہ سعودی عربیہ کی اچھی خبر ہمیں سننے کو ملی تو انشاءاللہ پھر جیسے کوئی مزید کوئی نئی اچھی خبر آئے گی اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو جلدی سے ویڈیو بنا کے آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا تو اسی طرح اپنا پیار دکھاتے رہیے ویڈیو کو جو اینا وہ لائک کرتے رہیے اور اگر ہو سکے تو وہ دوستوں سے شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھیں کوئی دوست جا رہے ہوں یا کئی لوگوں تک ویڈیو کو بات نہ پہنچی ان کا کوئی بھلا ہو جائے ان کا کوئی میسج مل جائے ان کو کوئی سوالات کا کوئی حل مل جائے تو ان کے لئے بھی فائدہ ہو جائے تو اسی لئے ویڈیو اگر شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں جب بھی تمام جو نئی ویڈیوز بنا ہوں اس کا بیل نوٹیفکیشن آپ کو فوری مل جائے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں تو پھر انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹوبے کے ساتھ تب تک کے لئے عبداللومن کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حمی و ناصر ہو السلام علیکم